یہ ظالم آئے پرانے ظالم چھوڑ ڈاکو جہداد باہر ملکوں میں جہداد بناتے ہیں پھر آجاتے ہیں ہم بڑے یہ ہم یہ حساب کتاب ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ابھی جو آیا نا یہ دوسرا سب جماعتیں گھٹھی ہو کے آئی ہیں آپ کو پتہ ہے سب آٹھ دس جماعتیں ایک جماعت کا مقابلہ کر رہی ہیں کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے ابھی دخوابات ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی پانے ہوئے یہ کہنا ہے کہ خان صاحب یہ یاروں کھلاریوں کا ملک نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے جب آپ انہیں گھر کو سمال نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے امان صاحب صرف اپنی کرسی کی ہاتھ تک بیٹھے ہوئے ہیں ان چوروں کا ان ڈاگوں کا وہ ساہ دے رہے ہیں جن کا انہوں کو دینا نہیں چاہیے ملک کو اندخوابات کے لیے تو نہیں ابھی جانا چاہیے کیونکہ جب تک خان صاحب کو ساڑے تین چار سال ملے انہوں نے پورا موقع ملا گیا انہیں چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے کچھوں کچھ پروگرس دیتے یا عوام کو ریلیٹ دیتے بات انہوں نے کچھ کیا سا لے الیکشن سے پہلے پشتون جو ہمارے لوگ تو سمجھتے نہیں کہ کہ الیکشن کیا عمران خان آگے پیچھئے وہ تو میں تو کہتا عمران خان کو عباس آنا چاہیے اسم پوزیشن بنی ہے تک کرنٹلی ہم ہیں تو الیکشن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اب متعداد ہو گیا نا سارا کچھ دو در تیس میں کیونکہ اب تو نوم لی کے گمت آگیا اب تو ظاہری بات ہے سب اچھا ہو جائے گا میرے خیال سے جیسے ساڑھے تین سال تک وہ لوگ انتظار کر رہے تھے عمران خان کو بھی انتظار کرنا چاہیے وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے تو وہ بلڈن بھی سارا غریب عوام کے اوپر آئے بس یہ اپنے اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ دوبارہ جن سے یہ انتخابات جل سے جل درائیں اور نئے الیکشن کا جن سے اعلان کریں انتخابات ابھی ہونے چاہیے یہ جو گورنمنٹس آئی یہ تو انپورٹڈ حکومت ہے اس کو کسی صورت میں منجور نہیں کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عارف سید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس این ویب ٹی وی ناظرین ملکی حالت سیاسی حالت گزشتہ تین مہینوں سے انتہائی بہران اور آدم استحقام کا شکار ہے اس کا حل کیا ہے سابق وزیراعظم باعث ملکی باعث وزیراعظم کو آدم اعتماد کی ذریعے ہٹا دیا گیا اور شہباز شریف صاحب کی سربرائی میں مخلوط حکومت وجود میں آئی ہے جو کہ مختلف پارڈیو پر مشتمل ہے اور ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود ان کی کابینہ وجود میں نہیں آئی دوسری سائٹ پر سابق وزیراعظم عمران خان نے کراچی کے جلسے اور پشاور کی جلسے میں بار بار یہ بات دورائیے کہ ملک کو فوری انتخابات کی طرف جانت چاہیے اور وہ اس بہران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری الیکشن ہی سمجھتے ہیں گزرش طرح ہم نے دیکھا کہ مولانا پزر رحمان صاحب کی طرف سے بھی فوری انتخابات کا مطالبہ کیا گیا اس موجودہ حکومت سے کیا عوام بھی اس سیاسی بہران سے نکلنے کا واحد راستہ فوری انتخابات سمجھتی ہیں عوام سے پوچھیں گے عوامی رائے لیں گے رہیے ہمارے ساتھ دیکھیں جی ملک کو انتخابات کے لیے تو نہیں ابھی جانا چاہیے کیونکہ جب جتہ خان صاحب کو ساڑھے تین چار سال ملے انہیں اپنے پورا موقع ملا گیا انہیں چاہیے تھا کہ اس میں کچھ پروگرس دیتے ہیں عوام کو ریلیف دیتے ہیں بہت انہوں نے کچھ پیاسا نہیں کیا کرونا کے پینڈیمی کے انہوں نے بس جیوانا ہے کہ بس کرونا کوویڈ کوویڈ بس انہوں نے انٹرنیشنل بوران اس کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کو ساڑھے چار ساڑھے تین چار سال ملے آپ نے اس میں کچھ پروگرس دی ان کے حکومت ہے میرے خیال سے ابھی ان کو جانا ان کا ٹائم دینا چاہیے آج کل ملک کی حالت کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں ملک اس حالت سے کیسے نکلے گیا انتخابات کی طرف جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے جو اس ٹیم پوزیشن بن گیا ہمیں تو الیکشن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ اب متضاد ہو گیا نا سارا کچھ جب سے یہ سپریم کورڈ نے دباؤ ڈالا اور یہ پریشر ڈال کے گورنمنٹ ختم کی ہے اب تو اس میں قانون تو پہلے بننا چاہیے ہمارے تو اس ملک میں تو بھی کوئی چیز قانون کی ہے ہی نہیں نہ لاو ہے نہ سیاست ہے نہ جمہوریت ہے کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہیں انتخابات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اپنے وقت ہونے چاہیے خان صاحب کہہ رہے ہیں فوری انتخابات ہونے چاہیے اور اس کے فوراں بعد انتخابات ہونے چاہیے اس سے پتا چل جائے گا کہ جو عمران صاحب کہہ رہے ہیں یا خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں شباہ شریف عوام میں جائیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا عوام کس کے ساتھ ہے عمران ای لاوشو اگر اپنی ٹائم پر انتخابات ہونے ہیں پانچ سال بعد تو دوہزار تیز میں ہوں گے لیکن آج کل جو سیاسی حالت ہے جو بہران کا شکار ہے ملک اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے یا وقت سے فیلے ہونے چاہیے نہیں اپنے وقت پر ہونے چاہیے دوہزار تیز میں ہونے چاہیے کیونکہ اب تو نون لیک کی حکومت آگیا شباہ شریف آگیا اب تو ظاہری بات ہے سب اچھا ہو جائے گا آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس حالت سے شباہ شریف صاحب ملک اس حالت سے بہران سے نکال پائیں گے نکالیں گے انشاءاللہ جی نکالیں گے پہلے بھی انہوں نے نکالا تھا اس دفعہ پھر نکالیں گے کیونکہ وہ پہلے بھی بہت اچھا چال رہا تھا بہت اچھا جا رہا تھا انہوں نے بیچ میں آ کے سارا ڈسمس کر دیا تھا ابھی جیسے ان کا جو خسارہ تھا میٹرو والا سارا وہ سارا کس کی وجہ سے رکیا کتنے پچیس عرب کا کتنے کا نقصان ہویا ہے وہ سارا اب یہ کون پورا کرے گا اب یہ انہوں نے پورا کرنا انہوں نے کیا تو اب یہی پورا کر کے دیں گے جب انہوں نے ووٹنگ کا کہا تھا تب تو اسیمبلی سے خود اٹھ کے باگ گئے تھے سارے کیونکہ اپنے بندے ہی چھوڑ کے باگ گئے تھے اب الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہونے چاہیے تو زیادہ اچھی بات ہے مجھے بہت صحیح لگ رہا ہے عوام ابھی دوبارہ چنے گے چنے گے جو آدمی نہ وہ صحیح چنے گے ابھی جو آیا نا یہ دوسرا سب جماعتیں گھٹھی ہو کے آئی ہیں آپ کو پتہ ہے سب آٹھ دس جماعتیں ایک جماعت کا مقابلہ کر رہی ہیں کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس لیے ابھی اندخابات ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی پانے ہو جائے آپ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے اندخابات مطلب فوری اندخابات ہونا چاہیے تو کل رات سے ایک ویڈیو آپ بھی ہیں آج بھی ہونا ہونا چاہیے تو میں تمہاد والی ووٹنگ ہو رہی تھی کیوں روکیا ہوا ادمات ماملہ تھا نا وہ ٹھیک تھا آدمات ہو رہا تھا انہوں کس طرح سے آئے آدمات کرنے کے لیے پتہ ہے آپ کو معلوم ہے آپ کیا سمجھتے اس میں بیرونی سازشتی موافر ملے ہیں یہ سب جا کے سوارت خانہ میں ان سے ملتے تھے اور یہ جو جنگیتریان کے آدمی تھے یہ جو سب ان سے جا کے ملتے تھے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اپنے ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے اس کی بات یہ ہے کہ جب خان صاحب وزیراعظم تھے تو پانچ سال کے پہلے الیکشن نہ ہوئے اب خان صاحب سائیڈ پہ ہوئے تو الیکشن کروا دو مگر بات یہ نہیں ہے خان صاحب کی جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے ٹھیک ہے ہم نے خان صاحب کو دیکھا ہم نے سارے زین کی دو پارٹییں دیکھی پیپرز پارٹی دیکھی اور مسلم نے ایک نون دیکھی اب ہم نے تیسری پارٹی کو موقع دیا خان صاحب نے اپنے وعدوں پہ وہ سسٹم میں پورے نہیں اترے خان صاحب میں یہ کہنا جارہاں خان صاحب یہ یاروں کھلاریوں کی یاروں کھلاریوں کا ملک نہیں ہے یہ پچیس کروڑ عوام کا ملک ہے جب آپ اپنے گھر کو سمال نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے آپ یہی ساڑھے تین سال ایک ہی رٹا رٹتے رہے ہیں یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ کوئی بات کرنے والی ہے خان صاحب بات بھی ہے ابھی جو مطلب جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہی اپوزیشن کی پارٹیز مطلب اس وقت جب اپوزیشن میں تھی ہیں لوگ یہی لوگ یہی جو سیاسی لوگ ہیں یہی انتخابات کا مطالبہ کر رہی تھی اب جب حکومت آگئی ہے تو عوام کی طاقت کوئی ویلیو کیوں نہیں دیتا ہے عوام میں جائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے جو ذاتی لوگ ہیں وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں تو خان صاحب میرے خیال کے مطابق آپ لیکشن نہیں لڑنا چاہیے خان صاحب کو میری دور آئے یہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عوام عوام نے عوام نے بہت بڑا گھند کیا ہے خان صاحب کو لیکشن نہیں لڑنا چاہیے خان صاحب کے اپنے جو بھائیں ہیں جو اپنے بندے ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں خان صاحب کو دو بندے چلانے والے تھے خان وہ حلیم خان صاحب اور جنگیر ترین صاحب خان صاحب نے ان کے اوپر وہ ملبے اتنے چھوڑ دیئے کہ میں کہتا ہوں بتانے والی بات نہیں ہے مگر خان صاحب کو لیکشن نہیں لڑنا چاہیے خان صاحب اب رام سے بیٹھیں جلسے تو وہ بہت بڑے بڑے کر رہے ہیں لوگ تو ان کے ساتھ اس بارے میں کیا کہیں گے کراچی کا جلسہ دیکھیں پشاور کا جلسہ دیکھیں گے 21 اپریل کو لاور جا رہے ہیں لوگوں کی جو بات کرتے ہیں لوگوں کی میں کیا بات کروں لوگوں کو پاکستانی قوم کو جس کے مرضی پیچھے لگا دوا پاکستانی قوم ہے جس طرح کہ یہ گجرہ مالے کے اندر ڈبل شاہ صاحب آگئے وہ پاکستانی قوم اس کے پیچھے جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا تب تک ہم لوگ ایسے ہی جگڑے رہیں گے ہم دین کو جب تک تحت پر نہیں لائیں گے تو یہ عمران نیازی یہ زرداری ڈاکو یہ شباز ڈاکو یہ سب دین کے غردہ نہیں ہیں آپ خود کس کو سپورٹ کرتے ہیں آپ الحمدللہ تاریخ اللہ بائک پاکستان کو ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ منی کے ساتھ چلتے ہیں اب مولانا فضل الرحمن صاحب جو خود اسلام کی بات کرتے ہیں مذہبی آدمی ہے مولانا صاحب ہے ان کے پاس ابھی دو تھائی ایکسیریت تقریباً ہے مطلب ساری فارٹی کو ملا کر وہ اسلامی نظام نہیں لاسکتے آپ کے سامنے کتنی بار نامو سے رسالت پر جب کوئی بھی بات ہوئی ختم نبوت کا جب بھی خادم حسین نیزوی صاحب نے دھرنا دیا تو باقی آپ نے جتنے بھی یہ جو بیٹھے ہوئے عوضہ دران انہوں نے آپ مجھے بتائیں کہ اس مسئلے پر کوئی بات کی کسی نے بات نہیں کی فضل الرحمن صاحب صرف اپنی کرسی کی ہاتھ تک بیٹھے ہوئے ہیں ان چوروں کا ان ڈاکوں کا وہ ساتھ دے رہے ہیں جن کا انہوں کو دینا نہیں چاہیے میرے خیال سے جیسے ساڑھے تین سال تک وہ لوگ انتظار کر رہے تھے عمران خان کو بھی انتظار کرنا چاہیے وقت سے پہلے الیکشن ہوں گے تو وہ بلڈن بھی سارا غریب عوام کے اوپر آئے گا کروڑوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے الیکشن کے اوپر تین چار سال کے بعد الیکشن ہونا شروع ہو جائے نا تو غریب آدمی تو ویسی تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ سارا بلڈن غریب پر پڑ جاتا ہے الیکشن کے خرچے کا اور وہ غریب سے ہی نکالا جاتا ہے بعد میں تو اس لیے مربانی کر کے یہ سال ڈیڑھ سال ہے یہ نکالے تاکہ یہ ٹائم پیرڈ پورا ہو پانچ سال کا اور پھر نیا الیکشن ہو ملدانہ پسدر رحمان صاحب خود اس حکومت میں ابھی شامل ہے وہ کیوں ہی مطالبہ کر رہے ہیں کیا ان کو آپ کوئی نہیں لگ رہا کہ اس حالت سے نکلنے کا واحد راستہ ہیں پور انتخابات ہیں یا ملک اسی طرح ایک سال دو سال تک مزید اسی بہران میں رہے گا ملانہ صاحب کی مرضی کہ انہیں وزارت نہیں مل دی تو انہوں نے سوچا پھر اس سے بہتر ہے کہ الیکشن ہی ہو جائے تو میرے خیال میں تو ملانہ تو بنی نہیں سکتے وہ تو کابینا اسمبلی میں ہے ہی نہیں وہ تو اگر بن سکتے ہیں تو صدر بن سکتے ہیں وہی نہ انہوں نے صدارت کی اپنی مرضی شوق کی اگر نہیں وہ کام ہو رہا تو انہوں نے کہا پر اس سے بہتر الیکشن ہی ہو جائے آچھا ٹھیک ہے آپ جیسے کیا کہیں گے اس بارے میں انتخابات ملکی حالت کو حالت مطلب ملکی حالت کو مجھے نظر رکھتے ہوئے انتخابات فوری ابھی ہونے چاہیے یا اپنی ٹائم پر ہونے چاہیے دوہزار تیس میں اصل میں یہ انہوس تبدیلی ہوئی ہے انہوس تبدیلی جب ہو تو امام پر بڑھنے نہیں پڑتا یہ علادہ بات ہے کہ یہ لوگ اپنی انہوس تبدیلی کو نہیں مانتے وہ لڑائیاں جگڑے کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ ارضامات لگا رہے ہیں انہوس تبدیلی جب آئین میں موجود ہے تو ان لوگوں کو کیا احتراث ہے عمران خان ہو نواز شریف ہو کوئی بھی ہو انہوس تبدیلی جو ہے یہ آئین میں جب لکھا ہوا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو جگڑے کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آئین کو مانتے ہیں انتخابات کے والے سے اب کیا کہیں گے انتخابات جب انہوس تبدیلی ہو گئی ہے تو اب تو میرا خیال میں ان کو ڈیٹھ سال پورا کرنا چاہیے انتخابات اپنے وقت پر ہونے چاہیے بلکل اپنے وقت پر ہونے چاہیے کیونکہ یہ ولدیاتی الیکشن بھی ہونے ہیں ولدیاتی الیکشن کے بعد وہ ٹائم کیا ہے جب الیکشن ہی ہوتے رہیں گے تو عام کا کیا بنے گا سر بات تو اس طرح ملک کی علا تو واقعی بہت خراب ہیں اور انتخابات تو بلکل ابھی پہلے ہونے چاہیے وقت سے پہلے ہونے چاہیے کیونکہ ملک کا سارا نظام خراب ہے ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے ساری کرب گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے سارے چوروں کا ٹولہ ہی کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے تو عمران خان کو انہوں نے سازش کے طور پر جونسہ نا انہوں نے نیچے اتارا ہے تو ہم یہ حکومت سے بس ہی اپنی اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ دوبارہ جونسہ نا یہ انتخابات جل سے جل کر رہے ہیں اور نئے الیکشن کا جونسہ نا اعلان کرتے ہیں نئے انتخابات کرب جانا چاہیے آپ کیا کہیں گے بھائی اس بارے میں جس طرح بھائی نے بات کیا اسی طرح کا بات انتخابات ابھی ہونے چاہیے یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ تو انپورڈٹ حکومت ہے اس کو ہم کسی صورت میں منجور نہیں کرتے ہیں یہ چوروں کا ٹولہ ہے کرپشن کے باتے کرتے ہیں یہ کہ یہ خود کرپ لوگ ہیں یہ ملک کیسے چلائیں گے جو بندہ خود کرپ رہے ہیں کیسے کرپشن کیا کرتے ہیں عمران خان جیسے لیڈر پاکستان میں آئی نہیں سکتا ہم کہتے ہیں ابھی انتخابات انشاءاللہ دو ایک سے انتخابات ہو جائیں گے اور پیچھائے انشاءاللہ آگیں گے عمران خان وزیراعظم ہو جائیں گے شکریہ بھائی آپ کیا کہیں گے بھائی جان اس بارے میں بس بھائی میں کیا کہوں گا جو دونوں بھائی نے بولا ہے یہ اچھا سمجھ گے یہی بات کریں گے نہیں کریں گے مطلب آج کل تو یہ سب سمجھ رہا ہے یہ جو ہو رہا ہے دو ازار اٹارہ کے بعد مطلب دو ازار اٹارہ پہ جو الیکشن ہوئے عمران خان نے سب کو سکا یقین کرو سب لوگوں کا آنگ کے کھول دیا انہوں نے الیکشن ان سے پہلے پشتون جو ہمارے لوگ تو سمجھتے نہیں تھے کہ الیکشن کیا عمران خان آگے پیچھے میں تو کہتا عمران خان کو واپس آنا چاہیے اپسلوٹلی رائٹ کے جانب جانا چاہیے اور میں بلکل ان کے ساتھ ہوں ہمارے جتنا بھی پٹان لوگے ان کے ساتھ کڑے اشانہ بشانہ اور وہ جہا ہوں گے ہم ان کے ساتھ ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان اگر ابھی انتخابات ہوتے ہیں تو عمران خان کو عوام سپورٹ کریں گے دو تہائی اکسریت سے ان کو حکومت دوبارہ دلوائیں گے میرے پیارے بھائی اتنا سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جب جس دن سے ہوتر ہوئے اس دن سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر جلسہ جلوس ہوتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہاں پر زیادہ سے تازاز ہوتا ہے بہت شکریہ چاچا آج کل ملکی حالت کا آپ کو پتا ہے جو چل رہا ہے ملکی حکومت چینج ہو گئی ہے شہباز شریف نے شہباز شریف بڑا ظالم آدمی ہے اس سے بچنا چاہیے نواز شریف جو ہے بہت بڑا ظالم آدمی ہے اور یہ زرداری ہے یہ تو بہت بڑا ڈاکو ہے اور ڈیزل جو ہے نا یہ تو بہت بڑا ظالم ہے عمران خان نیازی صاحب بڑا اچھا آدمی ہے اور اس نے جو ساڑھے تین سال گزارے بڑے زبردست غریبوں غریب خوش تھے جو اب یہ ظالم آئے پرانے ظالم چور ڈاکو جہداد بار ملکوں میں جہداد بناتے ہیں پھر آ جاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے عمران خان کو دوبارہ آنا چاہیے اور یہ فوج جو دگلی پالیسی کرتی ہے یہ مت کریں اور ظالموں اس لیے کہ بڑا ظلم ہے ایک منٹ بات سنیں میری جو عمران خان ابھی الیکشن کے مطالبات کر رہے ہیں اس حکومت سے یہ جو ظالم کہتا ہے ڈیرھ سال ہم گزاریں گے یہ گزاریں گے ابھی عمران خان کو صبر سے کام لیں ڈیرھ سال ان کی جو ظلم ہے یہ دیکھیں کہ یہ کیا کرسے ابھی یہ انہوں نے جو بات کرنی ہے زرزاری بہت بڑا چور ہے اس لیے کہ اپنی بی بی کو مرواک ہے